اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پیارے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں الیکٹرک رکشہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں تو پیارے دوستو ویڈیو بڑی مزے کی ہے ویڈیو کو پورا اپنے اینڈر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر چیز اچھے سے سمجھا سکے اس میں کون کون سے فنکشن ہے اور کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو پیارے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید میری اچھے چی ویڈیوز ملتی رہیں اور پیارے دوستو ہم نے اس کی سیٹس بنانی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس پر دروازے بھی لگائیں گے اس کا ہود بنائیں گے تو پیارے دوستو ہود لگانے کے بعد یہ رکشہ آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور پیارے دوستو اگر آپ نے اس رکشے کی کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے کہ ہم نے ہود کور کیسے لگائی ہے اور اس کے دروازے کیسے فٹ کی ہیں اس کے سیٹس کیسے لگائی ہیں تو پیارے دوستو اگلی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے یہ ہم نے کس طریقے سے اس کو ڈیزائن کی ہے اور اس پہ کون سا ڈیزائن ہم نے یوز کی ہے تو اس میں کیا کیا فیچرز ہیں تو پیارے دوستو کچھ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں تو پیارے دوستو آپ اس کی ہینڈل کی لک دیکھ سکتے ہیں اس میں کلچ نہیں ہے اون اوف والے بٹن نہیں ہے یہ انجن والا رکشہ نہیں ہے ویڈاوٹ انجن رکشہ ہے اس میں ایک یونٹ لگا ہوا ہے پیارے دوستو اسی میں چارجنگ سیو ہوتی ہے اور وہ موٹر کو سپلائی دیتی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ میں آگے چاڑ کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو پیارے دوستو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہینڈ بریک لگی ہے رکشہ میں اور پیارے دوستو اس رکشے میں جو ڈریور سیٹ استعمال ہوئی ہے وہ بڑی آؤٹ کلاس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو جیسے کہ پیارے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری سیٹ بنائی ہے انہوں نے پوری گاڑی کی سیٹ ہے ٹھیک ہے جی تو بڑی کمفیٹیبل ہے اور بیک سائیڈ کی بات کریں تو بیک سائیڈ پہ کافی سپیرز دے دیا انہوں نے اگر پسینجر ہمارے بیٹھتے ہیں تو وہ کافی اچھا فیل کرتے ہیں کافی کھولی جگہ ہے ٹھیک ہے جی اور پیارے دوستو اگر ہم اس کے یونٹ کی بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو یونٹ لگا ہوئے ٹھیک ہے جی یہ پروپر جو اتنا بھی کام ہوئے پیارے دوستو یہ وائڈ کے ساتھ ہوئے اس میں انجن وغیرہ کوئی چیز نہیں انسٹال کی ٹھیک ہے جی اور یہ نیچے موٹر لگی ہو یا موٹر کا جو کنیکشن ہے انہوں نے پیارے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویلز کے ساتھ کیا ہوئے ہیں کافی اچھا کام کیا ہے مضبوط کام ہے ٹھیک ہے جی اور پیارے دوستو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے یہ ایک دفعہ چارج کرنے سے سو کلومیٹر تک چل سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر ہم اس کے جنگلے کی بات کریں اس کے فریم کی لوہے کا جو فریم ہے تو پیارے دوستو یہ پورا پروپر گھنیے میں بنا ہوئے ہیں اس میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور پیارے دوستو اگر ہم بات کریں اس کے لوہے کے فریم کی تو اس میں جو پائپ انہوں نے استعمال کیا وہ کافی بھاری گیج کا ہے ٹھیک ہے جی کافی مضبوط پائپ ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے پینٹ کی وہ لا جواب ہے یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کافی ایسے تک چلنے والا پینٹ لگایا ہے انہوں نے اور کافی مضبوط ہے تو پیارے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید میرے چیچ ویڈیوز ملتی رہیں تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ